اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے 100% ویریفائیڈ پی پال کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اسے انسٹنٹ ویڈراؤ کیسے لے سکتے ہیں فوراں اس کا ویڈراؤ اپنے بینک اکاؤنٹ میں کیسے لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے براؤزر اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ سرچ کر لینا ہے یوکے پی پال یوکے پی پال آپ نے سرچ کرنا ہے اور سب سے پہلے جو ویب سائٹ آئے گی پی پال کی اس کے اوپر آپ نے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے بزنس اکاؤنٹ بنانا ہے بزنس اکاؤنٹ جیسے آپ سمپل ہے بنانا میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے تو آپ سائن اپ پہ کلک کر کے بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ نیشنیلٹی پاکستان رکھ سکتے ہیں اور اپنا پاکستان کا نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بھی ایڈ کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پہ میں سائن اپ نہیں کرنے والا کیونکہ پہلے سے میں نے کریئٹ کیا ہوا ہے اور میں آپ کو لاغ ان کر کے اس میں اس کو یوز کر کے اور ویڈرو لے کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ آپ نے یا میں لاغ ان پہ کلک کر کے اس کو لاغ ان کر لیتا ہوں جب بھی آپ اس کا یوکے کا پی پال اکاؤنٹ لاغ ان کرتے ہیں تو آپ سے وہ سیکیورٹی وغیرہ آپ کو دینی پڑتی ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن کرنی پڑتی ہے آپ کے نمبر بھی ایک میسج آتا ہے تو وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور یہ بھی چیک کرواؤں گا کہ میرا پاکستانی نمبر لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک یو ایس اے کا ورچوال نمبر لگایا تھا اور ساتھ میں میرا پاکستانی نمبر بھی ہے تو میں پاکستانی نمبر پہ کوڈ آسل کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 03 سے شروع ہو رہا ہے اور 341 پہ انڈ ہو رہا ہے میرا جیز کا نمبر ہے تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو ابھی میرے جیز کے نمبر پہ میسج آئے گا جو یہاں پہ میں لکھ کے اس کو اکاؤنٹ کو لاغ ان کر لوں گا اور اس کو میں یوز کر رہا ہوں 100% ویریفائیڈ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ یہ لیمیٹڈ ہوتا ہے اور نہ اس کے اندر پیمٹ ہولڈ پہ جاتی ہے آپ کو اس کے لیے وہ 10 ٹرانزیکشن کا ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا جیسے یہ کچھ سینڈ کرتا ہے تو وہ انسٹینٹ آپ کے اکاؤنٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹین ڈالر ہیں میرے اکاؤنٹ میں تو میں آپ کو یہ اویلیبل بیلس ہے تو میں آپ کو یہ ویڈرو کر کے دکھاؤں گا تو یہ یوکے کا پیپال اکاؤنٹ ہے اس کے اندر بہت سے فیچر دیئے گئے ہیں آپ زوم کے تھرو بھی یہاں سے پیمٹ ویڈرو کر سکتے ہیں اور کوئی چیز پرچیس بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے آن لائن اس میں بہت سے دیئے ہوئے ہیں آپ اس کے اندر منی ایڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ میں منی کے اوپشن میں جاتا ہوں تو اس کے اندر میں نے بینک ایڈ کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفر وائز کا ٹرانسفر وائز کا اکاؤنٹ آپ کو فری میں مل جاتا ہے فرس ٹائم آپ کو بیس ڈالر ڈیپوزٹ کروانے پڑتے ہیں وہ دس منٹ کے اندر جیسے آپ کا اکاؤنٹ وائریفائی ہوتا ہے تو آپ وہ واپس نکلوا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے ٹرانسفر وائز یا صرف وائز لکھ کے سرچ کرنا ہے تو اس کی ویب سائٹ آ جائے گی میں یہاں پہ ٹرانسفر وائز لکھ لیتا ہوں ٹرانسفر وائز ڈاٹ کام یا وائز ڈاٹ کام پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ ان کی ویب سائٹ آ جائے گی یہ آپ کو یو ایس اے یو کے فری میں اکاؤنٹ دے دیتے ہیں جن سے آپ ابروڈ سے پیمنٹ منگوا سکتے ہیں تو یہاں پہ میرا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے میں اس کو لاغ ان کر لیتا ہوں لاغ ان کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اس کا بینک ایڈ کیا ہوا ہے اور کسی قسم کی مجھے پرابلم نہیں آ رہی اور کبھی بھی آپ نے ملیشیا یا فلپائن کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں کرنا پاکستان میں رہتے ہوئے کیونکہ اگر آپ ملیشیا کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس میں یو ایس اے کا بینک ایڈ نہیں ہوتا اور ملیشیا میں تو آپ ہے نہیں آپ ملیشیا کا بلکل نہیں کر سکتے آپ کے پاس اس کا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پیمنٹ ویڈراؤ کروائی تھی اس کے اندر میں نے وہ بیس ڈالر ایڈ کیے تھے اور پھر وہ میں نے فورا ہی ویڈراؤ کروائی تھی تقریباً آپ کو اس کے اندر دو سے تین سو کا وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ بیس ڈالر پورے آپ ایڈ کرتے ہیں تو جب آپ اس کو نکلواتے ہیں تو کچھ یہ زیرو پوائنٹ ایٹی سکس یو ایس ڈی کی فیس لگ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو اکاؤنٹ مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ یوکے کا اکاؤنٹ لیا ہوا ہے تو آپ یوکے کے پیپال کے ساتھ یوکے کا بینک اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے جب ایڈ کیا تھا تو یہ پیپال کی طرف سے ایک مجھے کوڈ آیا تھا زیرو پوائنٹ زیرو ون جی بی بی میرے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوئے تھے فرس ٹائم وہ ڈیپوزٹ کرتا ہے مینیمم بہت کم رقم اس کے بعد وہ آپ کو یہ آپ کو اکاؤنٹ میں جا کے پیپال میں یہ کوڈ ایڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کا اکاؤنٹ لنک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو میں نے یہ اکاؤنٹ لنک کیا ہوئا ہے اور اسی کے اندر میں آپ کو ویڈراؤ لے کے دکھاؤں گا جب اس کے اندر آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کو نیچے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مل جاتی ہے نیم اکاؤنٹ نمبر آئی وی این نمبر اور سوٹ کوڈ تو نیچے آپ کو اڈریس وغیرہ سب کچھ مل جاتا ہے تو آپ یہاں سے اس کا سوٹ کوڈ اور اکاؤنٹ نمبر کی ضرورت ہوتی ہے آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے یہ سیونٹین ڈالر ہیں سیونٹین پوائنٹ نائنٹی سکس یو ایس ڈی تو یہاں پہ میں ٹرانسفر منی پہ جاتا ہوں یہاں پہ انسٹنٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہ انسٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر زیرو چارجز ہوتے ہیں ایک روپے بھی چارجز نہیں ہوتے آپ کے پیپال کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر وائز میں آنے کے اور وہاں سے آپ کے بینک ٹرانسفر کے تقریباً آپ کو سو سے ڈیوڑھ سو روپے لگتے ہیں یہاں پہ یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفر وائز میرا اکاؤنٹ لنک ہے میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں یہ اس نے خود بخود مکمل اکاؤنٹ پک کر لی ہے یہ فیس فری آ رہا ہے بلکل یہاں سے ایک روپے بھی نہیں لگیں گے سترہ پوائنٹ چھانویں ڈالر جو یہاں پہ شو کر رہا ہے یہ پورے کے پورے میرے ٹرانسفر وائز اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے تو یہاں پہ یہ یہ ٹرانسفر میں بھی ڈیلیڈ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں اس وقت کوئی وی پی این وغیرہ یوز نہیں کر رہا اور میں یوکے میں تو ہوں نہیں تو اس وجہ سے یہ پرابلم آ سکتی ہے آپ وی پی این یوز کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو انسٹینٹ ویڈرہ مل جائے گا یہ میں نے جب یہ اس کو کیا تھا تو کنٹینیو ویڈ ڈیلیڈ ٹرانسفر پک کے اوپر میں نے کلک کیا تو اس کے بعد مجھے تین دن کا ٹائم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی انوالیڈ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے آپ کو کوئی رپورٹ کرتا ہے اگر کوئی اکاؤنٹ ہولڈر کے میرے اکاؤنٹ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کی اس کی اماؤنٹ کو کینسل کر دیں گے بینک ٹرانسفر نہیں کریں گے لیکن میرا تو اپنا اکاؤنٹ تھا تو میں نے کچھ نہیں کیا تین دن کے بعد میرے اکاؤنٹ میں پیمنٹ اویلیبل ہو گئی تھی یہاں پہ یہ زیرو زیرو آ رہے ہیں اب آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کب ایڈ ہوئی اور اس کو میں نے دوبارہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو یہاں پہ یہ ٹرانسفر وائز والے پیمنٹ جو وہاں سے میں نے لئی تھی وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں your money has been transferred ٹرانسفر آن اٹھارہ مائی کو میں نے ٹرانسفر کی تھی اور اکیس مائی دوہزار اکیس کو یہ میرے ٹرانسفر وائز اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی تھی سکسیسفولی اور اس کی فیس بلکل زیرو زیرو ہے یہ جی بی پی کا میرا اکاؤنٹ ہے تو وہ جی بی پی میں ہی جاتے ہیں پاؤنٹ کے اندر تو اب میں آپ کو ٹرانسفر وائز کی اکاؤنٹ میں دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس پیمنٹ آ گئی تھی اور یہاں سے میں نے اپنے پاکستانی بینک سادہ پے کا اکاؤنٹ ہے میرے پاس میں نے سادہ پے میں لیے تھے جو نئے ہیں ابھی لاؤنچ ہو رہا ہے تو آپ اپنا کوئی بھی بینک یوز کر سکتے ہیں پہلے میں نیشنل بینک میں بھی لے چکا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رسیو بارہ پوائنٹ بتیس جی بی پی فرام پی پال پی پال سے یہ بریٹش کرنسی میں آتا ہے یہ میرے پاس پیمنٹ آ گئی تھی اکیس ماہی دوہزار اکیس چار چھبیس پی ایم کو آپ یہاں پہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ٹرانسفر وائز کے اکاؤنٹ میں آ گئی تھی اور یہ آپ جانتے ہوں گے کہ ٹرانسفر وائز سے ہم بہت خوبی سینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی بینک میں اور اس کے اندر کوئی پرابلم کسی قسم کا مسئلہ پریشانی نہیں آتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے اکاؤنٹ میں جیسے میں نے یہ سینڈ کیے تھے میرے اکاؤنٹ میں اویلیبل ہو گئے تھے تو اس میں کسی قسم کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے یہ تین دن کے بعد میرے پاس اٹھارہ ڈالر ہیں اب میں ان کو بھی سینڈ کروں گا اور اب میں نے کیونکہ وی پی این کنیکٹ کیا ہوا ہے یوکے کا تو یہ انسٹنٹ اویلیبل ہو جائیں گے ابھی میں نے موبائل کا سکرین ریکارڈر یوز کر رہا ہوں جس کی وجہ سے جیسے میں نے پیمنٹ سینڈ کرنے لگا تو یہ سکرین بلیک ہوگی سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے تو ابھی میں ٹرانسفر کر رہا ہوں یہاں پہ میں پیمنٹ لکھ رہا ہوں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ میرے ٹرانسفر وائز اکانٹ میں کیسے آتی ہے اور میں وہاں سے پاکستانی بینک میں کیسے لیتا ہوں تو آپ اسی طرح سے خود کا اکانٹ بنا کے ہنڈر پرسنٹ ویریفائیڈ ہوتا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ دے کے ان کو ویریفائی کروا سکتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بغیر ڈاکومنٹ کے یوز کریں گے میں نے اپنے سین ایسی دے کے یوں کہ وہ پیپال کی کمپنی کو دیا تھا تو انہوں نے ویریفائی کر دیا ہے اب کسی کسن کا مجھے ایشو نہیں ہے میں کسی بھی پرابلم کے بغیر اس کو یوز کر رہا ہوں اور اگر آپ کو نہیں بنانا آتا اگر آپ لینا چاہتے ہیں یہ یو ایس ڈی ڈالر آپ نکلوانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کی ہylپ کروں گا اور آپ کو نکلوا دوں گا لوکل بینک میں آپ کو دے دوں گا ایکسچینج کروا سکتے ہیں اگر آپ فلپائن یا اس کا ملیشیا کا اکانٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ اگر ملیشیا کا اکانٹ ہوتا تو اس میں تو ایڈ ہی نہیں ہوتا بینک ی ویس اے کا اور فلپائن کے اندر آپ بینک تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں 35 ڈالر فیس ہوتی ہے جو آپ پے نہیں کر سکتے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں فوراں ہی جیسے میں نے وہاں سے اوکے کیا 12.76 جی بی پی فرم پے پار یہ ابھی کیا ہے 22 ماہی 2021 11.56 یہ میرے اکاؤنٹ میں فوراں جیسے ہی وہاں سے میں نے ٹرانسفر کی تو یہاں پہ آگئی اب میں یہاں سے اس کو ٹرانسفر کروں گا اپنے بینک اکاؤنٹ میں آپ کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ایزی پیسہ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایزی پیسہ ایب میں جا کے وہاں سے آئی بی این اس کا نمبر لکھا لیں گے اور اس پہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بھی مل جائیں گے جیس کیش کا تو آئی بی این ہوتا نہیں ہے شاید لیکن ایزی پیسہ والے دیتے ہیں آپ اس کے اندر حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے اپنا اکاؤنٹ سیلیکٹ کر لیا ٹوٹل رقم میں ویڈرو کروانا چاہتا ہوں 0.59 جی بی پی اس کی ٹوٹل فیز ہے نکلوانے کی یہاں پہ ریویو یور ٹرانسفر کے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ سب کچھ ہوکے ہے آپ نے بینک وغیرہ جو ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے نیکس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ ریزن فار یور ٹرانسفر سینڈنگ منی ہوم ٹو فیملی یہ سلیکٹ کر کے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں ایسا ایشو نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی پیمنٹ ہورڈ وغیرہ پہ نہیں جاتی جیسے ہی آپ سینڈ کرتے ہیں فوراں اویلیبل ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ یور ٹرانسفر یہ سینڈنگ ہو رہی ہے میرے اکاؤنٹ میں چھبیس سو چالیس روپے انچاس پیسے یہ بن رہے ہیں یہ میرے اکاؤنٹ میں آئیں گے تو ہم آپ کو جیسے یہاں سے اکی ہوتے ہیں تو ہم آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی دیر میں میرے پاس پہنچتے ہیں تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں یہ انسٹینٹ ہوتا ہے یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہے ایک دو منٹ کے اندر ہی آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ اکی ہو گیا تو یہ ٹائم نہیں لیں گے جلدی سے آپ کے اکاؤنٹ میں یہ ایڈ ہو جائے گی آپ نے دو سے تین منٹ ویٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ کو دکھائے گا کہ اندر ہے لیکن یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے سوری فور ویٹ وی نیڈ ای بیٹ مور ٹائم ٹو پروسسس یور ٹرانسفر یہاں پہ آپ کو یہ ریٹ وغیرہ اس کا چیک کروا رہا ہے تو دو تین منٹ کے اندر ہی آپ کو اس کا نوٹفکیشن آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سادہ پہ کے اندر ای بینک ٹرانسفر آف چھبیس سو چالیس روپے ہیز بین سکسیس فولی رسیب فرم بینک الفلا اس لیے دکھاتے ہیں کس کا جو سورس و تیز ذریعہ ہوتا ہے وہ بینک الفلا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں یہ سادہ پہ ایپ لاغ ان کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے اکاؤنٹ میں سکسیس فولی آ چکے ہیں یہ چھبیس سو اکتالیس روپے پہلے میرے اکاؤنٹ میں نہیں تھی یہ ابھی آئے ہیں محمد رمضان یہ نظر آرہا ہے چھبیس سو چالیس روپے اور یہاں سے آپ سینڈ منی پہ جا کے اپنے بینک میں کہیں بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کا ماسٹر کارڈ یوز کر سکتے ہیں میں تو یہی یوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی بینک یوز کر سکتے ہیں اپنی پیمٹ نکلوانے کے لیے اس کا آئی بین نمبر دے کے اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے تو آپ ایزی پیسہ میں لے سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی بینک پاکستان کے جتنے بینک ہیں میں نے یہ کچھ اپنے ایڈ کی ہوئے ہیں جو پہلے سینڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ نیو بینک ٹرانسفر پہ جا کے اپنا بینک سیلیکٹ کر کے اس کے اندر لے سکتے ہیں اب یہاں پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں اگر آپ کے پاس سادہ پے کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ایزی پیسہ میں یا کسی بھی بینک میں ڈائریکٹ وائز سیہے پاکستان